موسیقی آج بیو تھری سکسٹی میں دنیا کے عربوں انسان آج کل شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں کیا مستقبل میں قرآن ارز مزید گرم ہوگا اور اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں جانیں گے آج کے شو میں وائز اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تھری سکسٹی اور میں ہوں صدی اللہ خالد آج کل ہم دنیا کے مختلف خطوں میں ہیٹ ویو یا شدید گرمی کی لہر دیکھ رہے ہیں ہیٹ ویو سے انسانی صحت اور معیشت خاص طور سے زراعت اور توانائی کے شعبے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں یورپی یونین کی کوپرنیکس پروگرام کی محالیات سے متعلق معلومات کے مطابق اس سال اپریل کا مہینہ گزشتہ پونے دو سو سالوں میں گرم ترین مہینہ تھا اور آئندہ چند ماہ میں دنیا بھر میں گرمی کے نئے ریکارڈ بننے کے ساتھ سمندری طفانوں شدید بارشوں اور کچھ علاقوں میں خوشک سالی کے واقعات میں اضافہ ہوگا عالمی موسمیاتی ادارے کے مطابق جب کسی علاقے شہر یا ملک میں محالیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی وہاں کے عمومی درجہ حرارت میں کم از کم مسلسل پانچ دنوں کے لیے پانچ ڈگری سینٹی گریٹ کا اضافہ کر دیتی ہے تو موسم کی اس کیفیت کو ہیٹ ویو یا گرمی کی شدید لہر کہا جاتا ہے جس سے پاکستان سمیت مشرق وستہ یورپ اور امریکہ اس وقت نمٹ رہے ہیں پاکستان اور بھارت میں اس وقت قیامت خیز گرمی پڑ رہی ہے کچھ علاقوں میں تو درجہ حرارت پچاس ڈگری سے بھی تجابوس کر گیا ہے اور اس بار اس صورتحال کا سامنا دور دراز سہرائی علاقوں کو نہیں بلکہ بڑے شہروں کو بھی کرنا پڑ رہا ہے آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے کہ موجودہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دنیا کس قدر تیار ہے سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی اور ووائش آف امریکہ کی صدر رار سے جانتے ہیں کہ کراچی میں شہری اس گرمی سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس ہیٹ ویو سے کس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں صدرہ گرمی کی شدت سے کراچی کے شہریوں کی زندگیاں کس طرح سے متاثر ہوئی ہیں اصل میں دو ہزار پندرہ کے بعد جب کراچی انہیں ہیٹ ویو کو قبول کر لیا تھا اور اس زمانے میں یاد ہوگا آپ کو کہ ایک ہزار سے زائد افراد کراچی کے مختلف علاقوں میں امباد کا شکار ہوئے تھے لیکن اس بار جو گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں لوگوں کے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ جو درجہ حرارت ہیں وہ 42 سے 43 ڈگری سینٹی گریٹ پہ گئے ہیں لیکن جو محسوس کی جانے والی گرمی ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریٹ کی ہے جس کے باعث جو سب سے زیادہ ایسے علاقے ہیں جو کہ غربت کا شکار ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں وہاں سب سے زیادہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں لوگ امباد کی طرف جا رہے ہیں ای بی سینٹر نے ابھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ تین دن کے اندر ان کے پاس 427 میتیں سخت کھانے میں منتقل کی گئی ہیں جن میں بہت سے لوگ طبعی موت مرے ہیں لیکن زیادہ تر وجوہات جو ہیں وہ گرمی ہی بتائی جاری ہے جبکہ چھیپا یہ کہہ رہا ہے کہ جو چودہ امباد ہیں وہ ہیٹ ویو کے سبب ہوئی ہیں ہسپتالوں میں بہت زیادہ رش ہے اس کی وجہ سے جو گرمی میں جو وائرل ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کچھ علاقوں میں پانی کی قلت ہے بجلی کی لوٹ شیڈنگ ہے جس کی وجہ سے لوگ کے لئے مسائل ہے جو سب سے زیادہ بڑی چینج اس وقت شہر میں دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہت تیزی سے ائر کنڈیشنز خرید رہے ہیں ائر کولرز کی جو ہے وہ فروغ میں اضافہ ہوا ہے لوگ کسی بھی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو تھنڈا رکھنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو اضافی خرچہ بھی کرنا پڑا ہے لیکن مہکمہ موسمیات یہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ کراچی اور اس کے جو سندھ کے باقی علاقے ہیں وہاں درجہ حرات غیر معمولی طور پر بڑھیں گے کچھ علاقے سندھ کے ایسے بھی ہیں جہاں پہ اٹھالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی زندگی بہت مشکل کا شکار ہے لیکن کراچی جسے شہر میں جہاں انفرسٹرکچر ہے سہولی آدمی ہیں اسپتال بھی ہیں لوگوں کے لیے کافی مشکلات نے جرم لے لیا ہے خاص طور پر اس خبر کے بعد کہ بڑی تعداد میں ایسے افراد جو نشہ آور عدویات استعمال کرتے تھے یا سڑکوں پہ رہتے تھے یا بے گھر تھے ان کی اموات میں اضافہ ہوا ہے اس گرمی کے سبق اور محکمہ موسمیات کا جس طرح سے آپ بتا رہی تھیں کہ پہلے سے خبردار کر دیا تھا محکمہ موسمیات نے تو کیا ان کی کوئی پیشگوئی میں یہ بھی ہے کہ یہ کب تک گرمی کی لہر چلے گی کراچی کے حوالے سے بلکہ سندھ بھر کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے تین روز تک گرمی کی لہر بھرگر آ رہے گی اٹھائیس جون تک کا کہا گیا ہے کہ درجہ حرارت اسی طرح سے رہیں گے اور اس کے بعد یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ یکم جولائی کو مونسون جو سسٹم ہے اس کے زیر اثر سندھ میں بارشیں ہو جائیں گی تو تھوڑا سے موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے لیکن یہ بھی مہک میں موسمی آدمازی میں کہہ چکا ہے کہ یہ جو موسم ہے اس میں کئی ہیٹ ویپس کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے گا اور سندھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا ہے خاص طور پر کراچی جیسے شہر جہاں پر عمومن درجہ حرارت شام میں سمندری ہوائی چلنے کے وجہ سے 35 ڈگری سینٹی گریٹ یا 34 ڈگری سینٹی گریٹ پر درجہ حرارت چلے جاتے تھے اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ دن میں گرمی ہے تو شام میں تھوڑا موسم بہتر ہو جائے گا وہاں رات گزننے کے باوجود لوگوں کو گرمائش فیل ہو رہی ہے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے اس وقت بھی کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس میں سروائیف کرنا بہت مشکل ہے تو آپ جو بتا رہی تھیں کہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ہے یا جو فیل لائک ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت شکریہ صدرہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں تھی کراچی سے بھارت بھی شدید گرمی سے متاثر ہے اور عام لوگوں کے لیے معاملات زندگی جاری رکھنا دشوار ہو رہا ہے خاص طور پر مزدور طبقے کے لیے بھارتی دارل حکومت نئی دیری سے وائس آف امریکہ کے سوہیل کاسپی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے جاتے ہیں کہ بھارت میں گرمی کی کیا صورتحال ہے بہت شکریہ سوہیل کتنی شدید ہیٹ ویو ہے بھارت میں اور کیا پورا بھارت ہی متاثر ہو رہا ہے اس سے جہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ انڈیا میں ہیٹ ویوز کی وجہ سے ایک سو پچاس کے قریب ہموات ہوئی ہیں تقریباً بیالیس ہزار لوگ سسپیکٹڈ ہیٹ ویوز سے متاثر ہیں اور بیمانوں کے شکار ہوئے ہیں اس وقت چاہے دلی شہر لیں احمدہ باد لیں آپ کہیں بھی لے لیں اتر پردیش کا جو پورا علاقہ ہے یہ ہیٹ ویوز پر شکار ہے اور بہت شدید ترے کی گرمی محسوس کی جا رہی ہے شاید یہ ہو جائے کہ انڈیا محکم موسمیات میں موسم گرمہ کے شروع ہوتے ہی ایک کیچی لائن بھی ریلیس کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ گرمی عام نہیں ہے تو یہ گرمی کافی مشکل ہے انڈیا کے لیے اس بار اور یہ جو گرمی کا جو موسم ہے اس میں جو ہیٹ ویوز چل رہے ہیں اس نے سب سے زیادہ جو مشکلات کی زندگی وہ بڑھا دی ہے وہ مزدوروں کے لیے ہے جو انفارمل سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں 93% لوگ ایسے ہیں جو اپن ایریاز میں کام کرتے ہیں یا اگر وہ انسائیڈ انڈول بھی کام کرتے ہیں تو گرمی کی شدت کا اندازہ یہ ہے کہ صبح جو گرمی ہے تقریباً اسی طرح کی جو ہے گرمی اور رات میں بھی ہے اور بہت ہی ڈسکمفٹ ہے ابھی ریسنٹلی ہاورڈ کے ساتھ انڈین فاؤنڈیشن ہے اس نے ایک ریسرچ ریلیس کیا جس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں جو اس بار گرمی پڑی ہے وہ بہت الگ ترقی ہے اور بہت مشکلات لانے والی گرمی ہے اور یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ جو گرمی ہے اس بار کی انڈیا کے لیے وہ بہت مشکل ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا سب زیادہ امپیکٹ پڑے گا وہ عام زندگی پڑے گا چونکہ ہم کہے کہ جو مزدوروں کی زندگی ہے تو مزدور یہاں پہ ایک چھوٹا مٹا کلاس نہیں ہے ایک بہت بڑا کلاس ہے مزدور بریڈی پٹری والوں کی بات کر لے رکشت چلانے والے کی بات کر لے جو اوپن نیریاز میں کام کرنے والے ہیں بیلڈنگز بنانے والے لوگ ہیں تو ایک بہت بڑا سیکشن ہے جس کے نہ زندگی سے متاثر ہوگی بلکہ ہیٹ ویپس کی وجہ سے ان کا جو لائیولی ہوت ہے وہ خراب ہوگا ان کا جو میڈیکل بل ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ سیکیورٹی تو ہے نہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے آنے والے دنوں میں ایسا اندیشہ ظاہر کی جارہے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہوگا بہت شکریہ سوہیل کاسمی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ بھارت میں اس وقت ہیٹ ویپ کی وجہ سے کس طرح سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ اس وقت دنیا کے عربوں لوگ محولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والی ہیٹ ویپ کا سامنا کر رہے ہیں اور عالمی حدد کے ساتھ ساتھ شدید گرمی کی لہروں کا دورانیاں اور شدد دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی اجتماعی یعنی حج کے دوران سعودی حکومت کے مطابق اسی ہیٹ ویپ سے تیرہ سو سے زائد زائرین ہلاک ہو گئے اس کے علاوہ بھی مختلف موالک سے گرمی کی اس شدید لہر کی وجہ سی ام وات ریپورٹ ہو رہی ہیں سائنسانوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں پانچ برے آزموں میں شدید گرمی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہونے والی گلوبل وارمنگ نے معمول کا درجہ حرارت ایک ناقابل برداشت حد تک بڑھا دیا ہے پاکستان بھارت مشرق وستہ یورپ اور امریکہ ہر جگہ ہی شدید گرمی کی لہر جاری ہے امریکہ کو بھی اس وقت ایک ہیٹ ویو کا سامنا ہے رحم عباسی ہمیں جوائن کر رہی ہیں واشنگٹن سے ان سے جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس ہیٹ ویو سے زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے ارم کنکن ریاستوں میں شدید گرمی کی وارننگز جاری کی گئی ہیں ہیٹ ایڈوائزریز جو ایشو کی گئی ہیں وہ کنکن سٹیٹس میں ہیں جس طرح سے امریکہ میں بھی میڈ ویسٹ سے لے کے اگر ہم پورے امریکہ کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو ایسٹ کوسٹ یا مشرقی علاقہ جو ہے یا مغربی علاقہ ہے اس کے علاوہ جو مین لینڈ جس کو میڈ ویسٹ یا میڈ ریاستیں کہا جاتا ہے امریکہ کی ریاستیں بسٹ کی ریاستیں کہا جاتا ہے پورے امریکہ میں ہی تقریباً اس وقت جو ہے وہ موسم انیوشول ہے جس طرح کی گرمی اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں ایک طرف طوفان ہے ایک طرف سیلاب ہیں اور شدید بارشیں ہیں اور دوسری طرف شدید گرمی کی لہر ہے امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن جس میں عمومن ٹیمپریچرز جو ہیں وہ تقریباً بچیس سے تیس کے بریکٹ پر رہتے ہیں تیس ڈگری سینڈی گریٹ سے اوپر نہیں جاتا یا اگر ہم فورن ہائٹ میں بات کرتے ہیں تو تقریباً سیمنٹی ایٹیز میں ٹیمپریچر رہتا ہے لیکن اب ایفریج ٹیمپریچر جو ہے وہ نائنٹی فائب ڈگریز تقریباً پسلے اگر ہم دس دنوں کی ایفریج لیتے ہیں تو نائنٹی فائب ڈگریز کو ٹیمپریچر کرتا ہوا یہ ٹیمپریچر نظر آتا ہے ارمچہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں واشنگٹن میں یا امریکہ میں کس طرح کی ہیٹ ویفز کس سے ریلیٹڈ وارننگز اور ایڈوائزریز جاری کی گئے ہیں جس میں خاص طور پر ہائیڈریٹ رہنے کو کہا گیا ہے پانی زیادہ سے زیادہ پینے کی بات کی گئی ہے اور جو مختلف ریاستوں کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت جو اقدامات کیا جا رہے ہیں جس میں ایک تو ایڈوائزریز جو ایشو کی گئی ہیں اس میں گائیڈ لائنز جاری کی جا رہی ہیں کہ اس گرمی سے کس طرح سے نمٹا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک جو لوکلی جس طرح سے سپیشل فنڈز ایشو کیا جا رہے ہیں ان سینٹرز کے لیے جہاں پہ بہت سے لوگوں کو ایک وقت میں جمع کر کے رکھا جاتا ہے یہ خاص طور پہ جو ایسے لوگ جو ہوملیس ہیں ان کے لیے بھی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایرہ امباسی سے رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا پروگرام کو آگے بڑھا آتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو ہیٹ ویب جس طرح سے جس اگر ہم گلوبلی بات کر رہے تھے کہ ہر جگہ اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے امریکہ میکسکو بھارت اور مشرق وستہ کے زیادہ تر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور اس کی وجہ سے محولیاتی تبدیلیاں ہیں جیسے درجہ حرارت اور نمی میں اضافہ ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی ہیں اور ایسا درجہ حرارت جس میں محص چند ڈگری کی تبدیلی ہے اس سے یہ سب ہوتا ہے امریکی خبر رسوہ ادارے اسوشیٹڈ پریس نے اپنی ایک رپورٹ میں مختلف ڈاکٹرز اور ماہرین سے ایسی گرمی میں انسانی جسم میں ہونے والی جان لیوہ تبدیلیوں پر بات کی ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ شدید گرمی تین طریقوں سے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے گرمی سے ہلاکت کی سب سے پہلی عمومی وجہ ہیٹ سٹروک ہوتا ہے انسانی جسم کے درجہ حرارت میں چند ڈگری کے اضافے کی وجہ سے آزا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر جسمانی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے تو جسم خود کو تھنڈا کرنے کے لیے خون کے بہاؤ کو جلد کی طرف لے جاتا ہے جس کی وجہ سے میدے اور آنتوں میں خون اور آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے دوسری بڑی وجہ دل پر دباؤ ہے خصوصاً ان افراد کے لیے جنہیں دل کی بیماریاں ہیں انسانی جسم گرمی سے نمٹنے کے لیے جب خون کو جلد کی جانب منتقل کرتا ہے تو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل زیادہ خون پم کرنے کی کوشش میں زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے گرمی میں تیسرا بڑا خطرہ جسم میں پانی کی کمی ہے جیسے جیسے پسینہ آتا ہے جسم کا پانی کم ہونے لگتا ہے اور اس کا اثر گردوں پر پڑتا ہے پانی کی کمی کے نتیجے میں خون، آکسیجن اور غزائی اجزاء کی بھی کمی ہو جاتی ہے جس سے جسمانی آزا بند ہونے لگتے ہیں دورے پڑتے ہیں اور موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے شدید گرمی دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے کچھ ڈاکٹرز کے مطابق گرمی بالخصوص عمر رسیدہ افراد کو الجھن میں مبتلا کر کے ان کے سوچنے کی صلاحیت میں خلل ڈال سکتی ہے عرم عباسی اس وقت دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ ہیٹ پیپ سے متاثر ہو رہا ہے عرم بتائیے گا کن کن ریاستوں میں ٹریول خاص اور پر ہیٹ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اصد گرمی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ اس سے پہلے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمارے گیجٹس نے بھی ہار مان لی آل دو واشنٹن ڈی سی جہاں میں موجود ہوں یہاں پر صبح میں تو موسم کسی حد تک پچھ سے دنوں کے مقابل میں بہتر رہا سیونٹیز ڈگریز میں درجہ حرارت رہا لیکن پھر دن بھر نائنٹیز تک درجہ حرارت پہنچ گیا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ امریکہ بھی اس وقت امریکہ کے ایس کوس کے ایریاز واشنٹن ورجینیا میریلینڈ اور پھر کلیفورنیا اور ایریزونا بھی وہ شدید گرمی کی لپٹ میں ہیں اور اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کلیفورنیا میں شدید گرمی کے وجہ سے ایک خاتون ہائکر جو ہیں ان کی گزشتہ روز ہلاکت ہو گئی اس سے پہلے ایسے ہی واقعات چند واقعات کولوراڈو اور ایریزونا میں بھی آ چکے ہیں اور اگر اسوسییٹڈ پریس کی بات کریں تو گزشتہ سال اسوسییٹڈ پریس کے مطابق 2023 میں امریکہ میں سب سے زیادہ گرمی پڑی اور گرمی سے 2000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں تو ابھی تو امریکہ میں گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی گرمی کی شدید دہر آ چکی ہے تو دوسری طرف اگر ہم میڈ ویسٹ علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر سیلابی ریلوں نے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل بنا رکھی ہے ساؤڈ ڈکوٹا ہو گیا منیسوٹا ہو گیا وہاں پر جو ہے سیلابی ریلوں کی وجہ سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر گھروں سے نکال کر پہنچانا پڑا ساؤڈ ڈکوٹا میں سیلابی ریلوں سے ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوئی ہے بہت سارے لوگ اب بھی بجلی اور جو ضروری زندگی کی اشیاں ہیں ان تک ان کی رسائی مشکل ہو رہی ہے اور وہ کام کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو وہاں سے ایکویٹ کیا جا سکے تو یہ صورتحال ہے ایک طرف گرمی کی شدید نہر دوسری طرف سلابی ریلوں نے نئی امریکیوں کی زندگی کو جو ہے وہ مشکل میڈال بکھا ہے جو محسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب جو ہم چینجز دیکھ رہے ہیں تو کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں ریاستی حکومتوں کی طرف سے اور کیا وفاقی حکومت بھی کوئی مدد کر رہی ہے ریاستوں کی جی اسد پہلے تو یہی ترغیبات دی جا رہی ہیں لوگ سے یہی کہا جا رہا ہے ان کو ایڈبائزریز بھیجی جا رہی ہیں یعنی کہ گرمی کی شدت کے حوالے سے وارننگز بھیجی جا رہی ہیں اس وقت بھی جو ہے حکام کے مطابق چار کروڑ سے زیادہ لوگ امریکہ میں جو ہیں وہ گرمی کی شدت سے متاثر ہے اور ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بلا ضرورت جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز جو ہیں جو باہر کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کم کریں ہائیڈریشن یعنی کہ اپنے آپ کو پانی جو ہے جتنے سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہ دیں دوسرے جانب جہاں پہ فلیش فلڈز ہیں وہاں پر لوگ کو محفوظ مقامات اور منتقل کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی معمود پر واپس لائی جائے ایک ڈائم بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں نے سوٹا میں ٹوٹا ہے وہاں پر زیادہ تباہی مچی ہے اور وہ کام پر یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد جلد لوگ کو جو ہے محفوظ مقامات اور منتقل کیا جائے ضرورات کے اشیاء ان تک پہنچائے جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کو واپس اپنے گھروں تک لے جائے جا سکے بہت شکریہ ایرم آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ کس طرح سے امریکہ متاثر ہے اس ہیٹ ویب سے پاکستان اور دنیا بھر میں جاری ہیٹ ویب پر مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹ فہد سعید سے جو کہ کلائمٹ سائنٹسٹ ہیں اور اسلام بات سے ہمیں اس وقت جائن کر رہے ہیں فہد بہت شکریہ آپ کا دنیا کے کئی علاقوں کو شدید گرمی کی لہر کا سامنا ہے کتنا غیر معمولی ہے یہ اور اس سے مستقبل کے بارے میں کیا اشارے مل رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا تو میری ریسرچ جو ہے جی میں کلائمٹ سائنٹسٹ ہوں اسی موضوع پہ ہے میں ہیٹ ویب پہ کام کرتا ہوں اس لحاظ سے جی ایک سائنس کی فیلڈ ہے اسے کہتے ہیں کہ ویڈر اٹریبیشن کلائمٹ چینج اٹریبیشن تو ہم نے دو ہزار بائیس میں جو پاکستان انڈیا میں آئی تھی افلی دی اس پہ ہم نے جو ورلڈ ریناؤن انسیٹیوٹ ہے انکلوڈنگ کولمبیا یونیورسٹی آکسفورٹ کیمبریج ہارورڈ ان کے سائنٹس کے ساتھ کام کیا تھا اور ہم نے یہ پروف کیا تھا آہ تھوڈ آہ بائی دیوز آہ سٹیٹ آف دا آرٹ کلائمٹ موڈلز کہ اس کو ایکسیسیبیٹ کرنے میں کلائمٹ چینج ایک رول ادا کیا تھا اس دفعہ ہم نے اس طرح کی سٹیڈی نہیں کی لیکن جو ایویڈنسز ہیں جو میرا ایکسپیرینسز فیلڈ میں آئیکن سیفلی سے کہ یہ جو ہیٹ اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ڈیفرن پارٹس آف دو بولڈ اس میں کلائمٹ چینج کا ایکسیسیبیٹ کرنے میں اس کا رول ہے پری انڈسٹریل آہ آہ ٹائم کے مقابلے میں پری انڈسٹریل ہم ڈیفائن کرتے ہیں فرم ایٹین فیفٹی نائنٹین ہنڈرڈ اس ٹائم کے مقابلے میں ہم اس وقت 1.2 1.3 ڈگری سینٹیگریٹ تو گلوبل مین ٹیپریچر ہے وہ انکریز کر چکا ہے لیکن دیکھنے میں یا سننے میں یا فیل کرنے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیرڈ ڈگری سینٹیگریٹ تو نہیں لگتا جب بھی بات ہوتی ہے کسی سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پانچ سات ڈگریز جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یا اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے کراچی میں ابھی ہمیں صدرہ بتا رہی تھیں کہ کراچی میں فیل لائک جو ہے وہ ففٹی سے ففٹی کے آراؤنڈ فیل ہو رہا ہے جی میں بلکل میں یہی کنٹینیو کر رہا تھا اپنے سینٹینس میں کہ دیکھنے کو تو یہ اتنا زیادہ نہیں لگتا لیکن یہ گلوبل مین ٹیپریچر ہے جس میں اوشن بھی شامل ہیں پولز بھی شامل ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں لیکن جو لینڈ ہوتا ہے وہ بہت فیسٹر ہیٹ اپ ہوتا ہے اس کمپیرٹو اوشن تو اس کے مقابلہ اوپر بہت سگنیفیکنٹ انکریز ہوتا ہے اس کمپیرٹو اوشن اور یہ ہے ہم ایوریج ٹیپریچر چینج کی بات کر رہے ہیں جو کہ پورے سال پہ ہم اس کی ایوریج لیتے ہیں لیکن جب ہم چھوٹے پیریٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک مہینہ ہو سکتا ہے ایک ہفتہ ہو سکتا ہے اس پہ یہ فردر انہینس کر سکتا ہے اور جو آپ بات کرتے ہیں فائیو سکس ڈگری سینٹی گریڈ یہ ہم ایکسپیڈینس کر سکتے ہیں اور وہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو 1.2 1.3 کا جو گلوبل مین ٹیمپریچر کا جو انکریز ہے وہ سرٹن ریجن پہ یہ فائیو سکس ڈگریز جو ہے اس کا ایپیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتے ہیں تو کیا پاکستان میں جو ہیٹ ویو ہے اور اس طفح پاکستان میں جو ہیٹ ویو کی وجہ ہے کیا باقی دنیا سے کسی بھی طرح سے مختلف ہے اس کا سورس ایک ہی ہے جی کہ ہم نے ایپریل اور میے کی مہینوں میں ہمارے جو ویسٹرن پروونسز ہیں کے پی کے اور بلوچستان ہمارے پاس وہاں فلرڈنگ کنڈیشن تھی ان فیکٹ میں اسلام آباد میں ہوں اور اسلام آباد میں ففٹین میے تک ہارٹلی ہم نے جو تھے وہ فین سوچ آن کیے تھے پنکے ہمارے چل رہے تھے لیکن ویڈن ٹین ڈیز ہم ہیٹ ویف اور ریکارڈ بریکنگ ہیٹ ویف ویٹنس کر رہے تھے تو دس دنوں کے اندر اندر اتنا ابرپٹ چینج ہوا ہے یہاں پہ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا فوکس تو ہوتا ہے کہ ہم اینول ٹیمپریچرز دیکھتے ہیں لیکن انٹرا اینول ٹیمپریچرز جو ہیں انٹرا سیزنل ٹیمپریچر ہیں اس میں اتنی ابرپٹ چینجز آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پرپیرڈ نہیں ہوتے فر ایزمپل ٹوریزم کے لیے آپ کا پلان بنا ہوا ہے تو وہ پورا شیٹر ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح سے بچا جا سکتا ہے یہ کس حد تک بچا جا سکتا ہے آپ کی طرف جا رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا یہ بھی انکورپیٹ کرتے چلیں میرے پاس ایک ڈیٹ منٹ ہے اس میں کنکلوڈ کر دوں شدید گرمی کی اس لہر سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے کس حد تک بچا جا سکتا ہے کیا ترقی پزیر ممالک کی حکومتوں کے بس میں کچھ ہے ہاں جی سب سے پہلے تو جی میں اس کو کہوں گا ہمیں میٹیگیشن کی ضرورت ہے جو امیشن کر رہے ہیں اور یہ جو کی جو ہے اس وقت بڑے ممالک اور جو ایکانومیز ہیں جیسے میڈل ایس کے ایکانومیز ہیں چائنہ انڈیا جو ہم کول یوز کر رہے ہیں اور جو فوسل فیول یوز کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے ایڈیپٹیشن جو ہے وہ میٹیگیشن کا فیلئر ہے اور ایڈیپٹیشن آپشن جو ترقی پزیر ممالک کیا ان کے لیے ہمارے پاس ایڈیپٹیشن آپشن ہے آپ کے جو سپیکرز تھے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہیٹ ویف کے دوران جی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم الیکٹر سیٹی پروائیڈ کر دیں کئی دفعہ ہمارے جیسے ممالک میں جو سسٹم ہوتا ہے اس میں اتنی کپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو بیئر کر سکے ہماری نیٹ پروڈکشن ہوتی ہے پھر جو ہم جو ہے آف گریڈ سلوشن جو ہے ہمیں وہ لانے چاہیے جیسے سولر ہے کیونکہ جب سورج جمع کر رہا ہوتا ہے تو سولر اپنی میکسیمم پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے انرجی تو ہم اس کو یوز کرنا چاہیے اس کے علاوہ کولنگ سینٹر آپ کے دوسرے جو پینلس تھے انہوں نے بھی دیا کولنگ سینٹر بہت ضروری ہے اگر آپ سٹریٹ وینڈر ہیں یا آپ جو روز کے روز جو آپ کماتے ہیں ان کے لیے ان کو جو اویر کرنا چاہیے کہ وہ سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کے بعد کولنگ سینٹر میں جائے کولنگ سینٹر ماسکس ہو سکتی ہیں سکولز ہو سکتے ہیں کمیونٹی سینٹرز یا کولنگ سینٹرز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بہت بہت چھوک ریا ڈاکٹ فہد زائد آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح کی سیچویشن پاکستان اور دنیا اس وقت فیس کر رہی ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے بہت چھوک کے آپ کو امریکہ کی نیشنل ویڈر سروس کے مطابق شدید گرمی کی اس لہر سے میکسیکو سے جوڑی ریاست کالیفورنیا کے وستی علاقوں میں درجہ حرارت انتہائی خطرناک سطح تک جا سکتا ہے انیروسٹیو اف سرٹن کالیفورنیا سے منسلک کلائمیٹ سائنٹس ڈینیل سوین کا کہنا ہے کہ میکسیکو کا بیشتر حصہ مسلسل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے جہاں اب تک ہیٹ بیپ کی وجہ سے سو سے زیادہ حلاقتیں ہو چکی ہیں اتنے بڑے خطے میں اتنا زوردار پریشر سسٹم بننا معمول سے کچھ جلدی ہے اس گرمی کی لہر کا اثر کہیں زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے درجہ حرارت اگر موسم گرمہ کے آواخر جلائے یا اگست تک رہتے ہیں تو لوگوں کو اس گرمی سے معنوس ہونے کا موقع نہیں ملے گا پورے مغربی امریکہ میں موسم گرمہ کا آخری کچھ عرصہ عوصت سے کہیں زیادہ گرم ہو سکتا ہے چاہید اس سال کے آخر میں کچھ علاقوں میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑے تو ایسا لگتا ہے کہ موسم کے شروع میں اس غیر معمولی گرمی کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس سال گرمی لمبے عرصے تک رہے گی امریکہ کے کچھ مغربی علاقوں میں گرمی اور نمی کا امتزاج غیر معمولی ہے عام طور پر مغرب میں خوشک گرمی ہوتی ہے لیکن کچھ علاقوں میں ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ بھی ہے کہ یہ طوفان جو بہت سی بارشیں لائے ہیں اس کی وجہ سے گرمی کی لہر بدستور رہے گی اور پھیلے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارش اور بادل بنتے ہیں تو اس عمل میں حدت خارج ہو سکتی ہے اور اس طرح یہ تھوڑا سا متضاد لگتا ہے لیکن اس بات کا امکان ہے کہ بحر القاہل کے شمال مغرب میں موسم کے آخر میں ہونے والی بارشیں ہوں کم از کم جزوی طور پر جس کی وجہ سے گرمی کی لہر کی شدت اور دورانیاں بڑھ رہا ہے جس کے بعد ہائی پریشر غالب آ جاتا ہے شاید پورے مغربی علاقوں میں گرمی کی لہر ممکنہ طور پر آگ لگنے کے واقعات کا امکان بڑھا دے گی اس دوران خاص طور پر تیز ہوا چلنے کی توقع نہیں ہے اور یہ کہ ابھی موسم شروع ہوا ہے اس لیے نبتات اپنی مکمل موسمی خوشکی کے قریب نہیں پہنچے جو عام طور پر اگست اور اکتوبر کے درمیان کسی وقت ہوتی ہے جس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کہاں ہیں لہٰذا آگ کا خطرہ بڑھتا جائے گا لیکن زیادہ تر جگہوں پر انتہائی شدید نہیں ہوگا ہنانکہ یہ پہلے سے زیادہ ہوگا سنو پیک کے لحاظ سے گرمی کی اس لہر کے نتیجے میں سیارہ نوائرہ میں موجود زیادہ تر برفیلے تودے تیزی سے پگھل جائیں گے زیادہ تر مغربی امریکہ کو اس وقت زیادہ خوشک سالی کا سامنا نہیں ہے لیکن ایرزونا اور نیو میکسکو مختلف ہیں لیکن پورے مغربی امریکہ میں دوبارہ خوشک سالی پھیل سکتی ہے جس کے اس موسم گرمہ کے آخر میں شدت اختیار کرنے کا امکان ہے جب درجہ حرارت اوسط سے اوپر چلا جائے گا اور بارش کا امکان بھی اوسط سے کم رہے گا تو خاص طور پر خوشک موسم گرمہ اور موسم خزان کا آغاز ہو سکتا ہے جو زیادہ تر مغربی حصے میں ہوگا اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکسٹی سری سیف اور پاکستان اور قطع بھر کی قبروں کے لیے آپ ہماری بھی اپسائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اصداللہ خالد کو ادازت دیجئے خدا حافظ موسیقی